ابھی آپ کو براہ راست کیے چلتے ہیں پاکستان مسلم دیگنون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے راہنما مارڈل ٹون میں پیس کانفرنس کر رہے ہیں اور یقیناً اس میں بہت سا کام مہنگائی کے سلسلے میں بھی کرنا چاہیے یہ ہمارے پاس یہ الیکشنز آگئے جس میں ہمیں جانا پڑ رہا ہے الیکشنز کے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو خان صاحب حرکتیں کر رہے ہیں یقیناً ان کی اپنی پالیسی ہوگی ہمیں اس پہ کریٹسائز کریں کی ضرورت نہیں ہے وہ یہاں پہ نو ہلکوں میں وہ خود الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہر لحاظ سے ہمارے کینڈیٹ جو پہلے بھی چند ووٹوں سے آ رہے ہیں اور اس میں بھی بہت سے ووٹ ایسے تھے جو ڈسکارڈ ہوئے جو ڈیجیکٹ ہوئے اور اس سے کم تعداد تھی جس سے یہ ہرے تھے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پیوز پارٹی کی حمیت کے بعد دوستوں کی حمیت کے بعد اور وہاں پہ جیسے بتایا گیا کہ پریزنر صاحب بھی بیٹھے ہیں وہاں کے ننکانہ صاحب کے تو وہاں کی تنظیم کو بھی یہ شاہ صاحب چیمہ صاحب فال کریں گے اور ان کو بھی ہدایت جہاں سے چلی جائے گی تو وہ بھی ساتھ مل کے کام کریں گے اور یہ بھی چند لمحے پہلے ایک بات ہو رہی تھی جس میں یہی بات کی جاری تھی کہ اگر ہم آپس میں مل کے ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ کام کریں تو اس میں بہتر نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے تو میں امید رہتا ہوں کہ جو ہمیں خامی ہیں وہ ہم دور کریں گے اور ہم اپنے گلتیوں کو بام کے دیکھ کے اور اپنی تنظیموں کو اپنے ورکرز کو اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے اس وقت پاکستان بچانے کی ضرورت ہے پاکستان کے لیے بہتری کی ضرورت ہے کوئی شخص اتنا زور بار ہو گیا ہے کہ وہ نہ قانون کو سمجھتا ہے نہ عدلیہ کو سمجھتا ہے نہ کسی بات کو سمجھتا ہے تو آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو وہاں پہ پھر یہ سب پی ڈی ایم کی جماعتیں کٹھی ہوئی ہیں ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ یہ انشاءاللہ اپنے ملک پاکستان جس نے انشاءاللہ قائم رہنا ہے یہ کوئی غلط فہمی ہے کسی کہ اس میں کوئی جرار پڑ جائے گی یا اس میں نقصان ہوگا یہ تاقیامت اس نے قائم و دائم رہنا ہے لیکن یہاں کے جو مسائل ہیں وہ ہم بامی اشتراک سے بامی محبت سے مل کے حال کر سکتے ہیں کوئی ایک جماعت اس وقت حالات ایسے چلے گئے ہیں جو ایک جماعت نہیں کر سکتی اور یہ جو پیٹرول کی بات کرتے ہیں یا بجلی کی بات کرتے ہیں یا مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ اسی چار سال کا سانیہ جو گزرا جس میں ایک جماعت نے ہر طرح کا فیصلہ کروایا کیا آئی ایم ایف کو انوالو کیا اور آج اس کو سب جماعتیں بھوگت رہی ہیں تو عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ یقینا انہی کا فیصلہ جو ہم بھوگت رہے ہیں لیکن اس سے جان نہیں چھوٹتی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے پرائیم ایسٹر صاحب اور دیگر جماعتیں پی ڈی ایم کی مل کے کوئی ایسا لائے ہم تیار کرے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس مہنگائی پہ اور اس طوفان پہ جتنی جلدی کابو پایا جا سکتے ہیں تو انشاءاللہ پائیں گے ہم میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر پریس کے ساتھیوں کا جنہوں نے اپنا بہت سا قیمتی وقت دیا اور پیپلز پارٹی کے سارے ساتھیوں کا جنہوں نے ہمیں ویلکم کیا اور ہمارے حمایت کا اعلان کیا تو یقینا ہم اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہی ہم جد و جہد جاری رکھیں گے اللہ تعالی ہمارا آمی و ناصر ہو بہت شکریہ رائے شاہ جان بھٹی صاحب جی ہمارے سابق ایم پی اے بھی ہیں اور امیدوار بھی تھے جنہوں نے آج بھی دروہ کیا اور ہمارے ڈوین کے لہور رورل کے پریزیڈنٹ بھی ہیں وہ بات کریں گے جی اور پھر اس کے بعد عبرار حسین شاہ صاحب اسی متلکہ حلقے سے ہمارے امیدوار تھے ایم پی اے کے وہ بھی بات کریں رسول اللہ الرحمن الرحیم سکریہ شاہ صاحب آہ میں آپ نے پہلے ہمارے ہمارے جنہوں کے ساتھ کی ہیں ان سب کو ایک کام کر رہے ہیں ان کی جانب سے کہنا تھا کہ اکٹھے مل کر کام کر رہے تھے اور یہی سلسلہ جو ہے اسی طرح سے جانی رہے گا رہنماؤں کی طرف سے پریس کام فرنس کی جا رہی ہے مارڈل ٹون میں جہاں پر ان کی طرف سے کہنا تھا کہ تمام تر مشکلات سے عوام کو نکال لیں گے اور مل کر کام کرتے مل کریں گے